دلی میں کانگریس ہیڈ کوائیٹر میں ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی کانگریس کی میٹنگ میں لوگ سوا چناب دوہزار چوبیس کے لیے چنابی گھوشنا پتر پر چرچہ ہوئی مینیفیسٹو کمیٹی نے پہلے ہی ڈرافٹ سی ڈیوی سی کو منجوری کے لیے بھیج دیا تھا میٹنگ کے دوران عدیقش کھڑگے نے موجود نیتاؤں سے کہا کہ وہ کارکرتاؤں سے مینیفیسٹو میں سامل ہر مدے کو دیس کے ہر گاؤں اور گھر تک پہنچائیں ریپورٹ کے مطابق مینیفیسٹو میں پانچ نیائے یوان ناری کسان سرمک اور حصے داری نیائے سامل کیے گئے ہیں ہر نیائے کے تحت کانگریس کل پچیس گارنٹی بھی دے رہی ہے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں چل رہی بیٹھک میں سونیا گاندھی رہول گاندھی کے علاوہ دیکش ملکار جن کھڑگے رائی ستھان سے سچین پائلٹ پیانکا گاندھی سمیت کئی سینئر کانگریس نیتاؤں شامل ہوئے راہول جی نے پانچ نیائے ایجنڈا دیش کے سامنے رکھا رانچی میں پانچ فبروری کو انہوں نے حصے داری نیائے کو لے کر کافی لمبی بات کی امبیکا پور میں تیرہ فبروری کو کانگریس ادھیاکش اور راہول جی نے کسان نیائے کی گیرنٹیوں کی گھوشنا کی پھر ساتھ تاریک مارچ کو بانسوارہ میں کانگریس ادھیاکش اور راہول جی نے یوان نیائے کو لے کر پانچ گیرنٹیوں کی گوشنا کی اس کے بار نندور بار میں بارہ مارچ کو راہول جی نے پانچ سوتری آدیواسی سنکلپ دیش کے سامنے رکھا تیرہ مارچ کو دھولے میں ایک مہلہ سمیلن ہوا جہاں ناری نیائے کی گوشنا کی گئی چودہ تاریک مارچ ناشک میں ایک بہت بڑا کسان سمیلن ہوا جہاں شرط پوار جی پورکرشی منتری بھی موجود تھے سنجے راؤد موجود تھے اور وہاں راہول جی نے پھر سے سبا چناب دوجہ چوویس کے لیے چنابی گوشنا پتر پر چرچہ ہوئی اور جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ سمادھاتا دس رتھ سیدھے طور پر جڑے ہوئے ہیں دس رتھ دلی میں کل سی ڈابلو سی کی بیٹھک ہوئی جس میں چنابی مینی فیسٹو پر چرچہ ہوئی اس دوران کیا کچھ مکھے رہا چنابی مینی فیسٹو میں مکھے طور پر کن کن مددوں کو جگہ دی جا سکتی ہے ایک دن پہلے کانگریس سی ڈابلو سی کی جو بیٹھک ہے وہ دلی کے اندر ہوئی اور اس میں خاص طور پر صبح کے وقتیں جو بیٹھک ہوئی تھی اس میں پارٹی کا جو گوشنا پتر ہے اس کے لیے جو کمیٹی بنی تھی پی چیتر ممبرم کے عدیشتہ میں اس کمیٹی نے اپنی فائنل جو ریپورٹ ہے وہ پارٹی کو صوب دی اور اس ریپورٹ کو پھر ریلیج کیا گیا کانگریس کی طرف سے جس نے مکیت ہے پانچ الگ الگ جو سیکٹر ہیں ورگ ہیں ان کے لیے گارنٹیاں دینے کی بات کانگریس کی طرف سے کہی گئی ہے اگر محلاؤں کے بات کریں تو محلاؤں کو جو گریب پریوار نردھن پریوار کی جو محلہ مکھیا ہے ان کو سالانہ ایک لاغ روپے کی ساہتہ راسی کی بات کریں کسانوں کے لیے وعدہ کیا گیا مست کانیم گارنٹی کی بات کئی گئی یواؤں کے لیے خاص پورٹے تیس لاکھ جو سرکاری پد رکھ پڑے ہیں دیش پر کے الگ الگ سستاؤں کے اندر ان رکھ پد بھر جو تمام پد ہیں ان کو بھرنے کی بات کئی گئی یعنی کہ اس بیٹک کے اندر الگ الگ جو ورگ ہیں اس میں مکھیت ہے پانچ الگ الگ ورگ ہیں ان کو گارنٹیاں دی گئی اور کونگریس کا یہ کہنا ہے کہ اگر انڈیا گٹ پند میں سرکار بنتی ہے تو دیش میں یہ گارنٹیاں لاغو کی جائے گی اور خاص طور پر انو سوچی جاتی جن جاتی او بھی سی ورگ کے لیے جاتی گت جن گڑنا کی گارنٹی دی گئی الگ الگ سیکٹر کے لیے گارنٹی دی گئی اور اس پیٹک میں راحل گاندی ملکار جن کھڑگے اور پارٹی کے کہہ سکتے ہیں کہ یو پی اے کی چیئر پرشن رہی ہے پہلے سونیاں گاندی تمام نیتہ موجود رہے اور کونگریس خاص طور پر گارنٹیوں کے آدھار پر اس چنہ میدان میں اترے گی اب دیکھنا یہ بڑا سوال ہے کہ کیا دیش موڈی کی گارنٹیوں پر ویسواس کرے گا یا پھر کونگریس کی گارنٹیوں پر جو بلکل دستت بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانتی